ابھی توشہ خانہ کیس میں ہماری اپیل اور ہماری سزا موتلی کی دخواست پر سمات ہوئی ہے اور جیسی سمات شروع ہوئی تو الیکشن کمیشن کے وہ بکلا جو ٹرائل کورٹ میں روزانہ کی بنیاد پر پیش ہوتے تھے اور پراپر ریکارڈ پراپر فائلیں لے کے آتے تھے وہ آج وہی پرانے عدالتی حربے عزمانے لگے اور کہا گیا کہ ہمارے پاس کوئی ریکارڈ نہیں ہے کیس کا ہماری کوئی مکمل تیاری نہیں ہے تو ہمیں ٹائم دیا جائے اونریبل پورٹ سے انہوں نے دو ہفتے کا وقت مانگا جس پہ ہم نے اعتراض کیا ہے کہ دو ہفتے بہت زیادہ ہیں لیکن شارٹ سینٹینس ہے جس نے ہر صورت جو ہے وہ موتل ہونا ہی ہونا ہے ہائی کوٹ اور سپریم کوٹ کے فیصلے مجود ہیں اور جس طرح عمران خان صاحب کو جیل میں بے گناہ گیر انسانی سلوک کیا جا رہا ہے اڈیشنل سیشن جج اٹک کے جو جیل کے دورہ کے حوالے سے ہم نے ریپورٹ جمع کر رہی عدالت میں اور ان کو دکھایا کہ کس طرح سیشن جج صاحب نے اپنی ریپورٹ میں لکھا ہے کہ کس طرح ان کے سیل کے سامنے کیمرے لگائے گئے اور کس طرح ان کو بکلا اور فیملی کے ساتھ ملنے نہیں دیا جا رہا تو یہ غیر انسانی سلوک عدالت کے سامنے ہم نے رکھا اور اچھا کہ ہائی کوٹ اور سپریم کوٹ کی یہ فیصلے مجود ہیں کہ کیسے ہم کوئی اپنا غیر جو ہے اعلانیاں غیر ضروری رلیف نہیں مانگ رہے یہ ہم اپنا حق مانگ رہے ہیں جو کہ ہمیں شارٹ سنٹنس نے قانون کے مطابق موتل ہو نہیں ہے تو عدالت نے جو ہے اس کیس کو دو دن کے لیے چوبیس اگست کے لیے فیصل کر دیا انسانا دونر فری قین کی بیعث ہوگی اور یہ سزا موتل ہو جائے گی